بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم رانوان اور آج ہم ایک گاؤں میں ان صاحب سے ملنے آئے ہوں جن کو آپ کافی ماشاءاللہ جانتے ہوں گے ان کی ویڈیو کافی پاپلور ہوتی ہیں یو بھی کافی ہوتی ہیں تو ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کے پاس آئے ہیں تو میری مراد ہے اپنا مکرم صاحب السلام علیکم جی الحمدللہ ٹھیک تھا آپ سنائے ٹھیک تھا آپ سے میری پہلے بیگ دفعہ ملاقات ہوئی تھی ہم نے ویڈیو بھی بنائی کاف شب بھی ہماری کافی لگی مگر وہ بات قسمتی سے مائک نے صحیح پر ارکارڈنگ نہیں کی ویڈیو میں رکارڈنگ جو ہے وہ صحیح طرح ہو نی پائی تو میں نے ان سے ملا ہوں پرسنلی طور پر ان کے ساتھ کافی کاف شب لگی ہمارے ہم جنڈا دیڑ ان کے پاس بیٹھے رہے ٹھیک ہے ان کا ہم نے کچن بھی وزٹ کیا تو کافی ان سے اچھی گاپ شب رہی تو یہ ان کے ہم انہی آورسیز جو پاکستان ہیں ان کے لیے یہ سپیشل یہ کرتے ہیں کہ ہمیں گاؤں کی ویڈیو دکھاتے ہیں ہماری بچپن کی یاد ہماری گھر کی یاد انہی پردیس میں ہمیں گھر والا محول دکھا دیتے ہیں تو بس یہ محبت ہے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ مطلب جو لوگ یا جو دوست یہ چیزیں مس کرتے ہیں وہ ابھی کسی مجبوری کی وجہ سے باہر آؤٹ آف کنٹری ہیں یا مطلب شہروں میں چلے گئے ہیں زیادہ تر لوگ گاؤں سے بھی شہروں میں کنورڈ ہو چکے ہیں ادھر چلے گئے ہوئے ہیں تو ان چیزوں کو پھر وہ مس کرتے ہیں تو ویڈیو کے ذریعے وہ ان کی جو اٹیچمنٹ ہے نا وہ رہتی ہے تو اصل میں سارے جو جتنے بھی الحمدللہ باہر ہیں پاکستانی دوست جو کام کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اسی مٹی سے ہیں تو انہیں گاؤں جو ہے ہمارے ویلیج ہیں انہیں ایریوں سے ہیں پورے پاکستان میں ویلیج بہت سارے ہیں تو پھر وہ ویلیج کا جو مطلب دور بیٹھ کے محول دیکھنے کو ملتا ہے ان سے یہ ہے کہ ان کی جو ٹینچنیں وغیرہ وہ بھی دور ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا فیڈبیک ملتا ہے کمنٹس وغیرہ بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ کو تو کافی سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں گاؤں یاد آ رہا ہے یا ہمیں یہ بہت ساری ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ ہوتے ہیں مطلب آپ نے پرانی کوئی کہہ دیتا ہے کہ یار آپ آپ نے وہ بچپن یاد کرا دیا جب ہم دادی نانی کے گاؤں جایا کرتے تھے یا مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری تو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک مطلب کہہ لیں کہ فخر کی بات ہے کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی کو مطلب سکون ملتا ہے یا اس طرح کی کچھ میں اس کوئی سعودی میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے آپ میں میرا چینل دیکھا بھی ہوگا اس لیے امران بھائی جو ہیں یہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور وہاں ان کی ویڈیوز آپ کو وہ جتنی بھی وہاں پہ زیارتیں ہیں اور سپیشلی مدینہ منورہ اور مکہ میں بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں تو ان کے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ وہ بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ ہر مسلمان دیکھنا چاہتا لیکن ہر بندہ جو ہے وہ نہیں جا سکتا تو وہ ویڈیو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں عمران بھائی کی بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ جو ہے سعودی عرب میں پہلے سے ان کے چینل پر مجود ہیں تو ضرور ان کے چینل کو وزٹ کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگیں تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے ویڈیو کو اور شیئر کیجئے بہت شکریہ مکرم بھائی آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ آپ سے گھپ شپ کرنے کا بہت مزہ آیا پہلے بھی کتنے آئے تھے وہ تب بھی کافی مزہ آیا تھا پہلے کافی لمبی ویڈیو بنی ہوئی تھی لیکن اس میں ازہوا بھی آئے ہیں کافی جو ہے وہ دھوکہ دے گیا انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھی گا ٹھیک ہے کب جا رہے ہیں واپس میں واپس ہی انشاءاللہ اس منڈے کو جا رہا ہوں تو یہ عمران بھائی جو ہیں واپس جا رہے ہیں دوبارہ یہ سعودی عرب سے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈالیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں بھائی سعودی کا کلٹر بھی دکھائیں گے اور مدینہ شریف کیونکہ ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا چھٹی کارڈ کے واپس جب جاتے ہیں ہم سعودیہ میں تو ہمارا پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا وہ عمران کا ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ کہہ لیں کہ خوش قسمتی ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے جب ہم نے واپس آنا ہے اب بیچ میں کریں یہ دو مہینے یہ دو تین مہینے کے بعد جائیں یا نہ جائیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں مگر اگر ہم نہ جا سکے کیونکہ ہمارا شہر ریاض ہے تو ریاض سے مدینہ شریف اور مکہ تقریبا ہزار کلومیٹر ہے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے یہ ضرور کام کرنا ہے باقی کچھ ہو نہ ہو رہا تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پہ بلائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے ہی جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چلتی ہے وہ ہی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کی منظوری ہوتی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے بڑھ کر یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں ان چیز ان کو مدینہ جائے سو دیا جائے اور یہ بہت قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو مکرم بھئی آپ کو دعوت ہے آپ انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ یہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو گمائیں جو در انشاءاللہ مدینہ شریف کی مکہ کے بھی انشاءاللہ ہمارا اپنا پلان ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹری کے وزر جب بھی شروع کریں اس میں سے سب سے پہلا جو وزر ہوگا وہ سعودی عرب سے ہم سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے انشاءاللہ حیر کرے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادیے کو کامیاب کرے تو ٹھیک سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگا شکریہ 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 سٹاپ کر دیو